ایران پاکستانے کشیدہ صورت آل اسرہ کا پترانکن گائیں ایران پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ بلوستان کے علاقے پنجگور میں جو ایرانی پاسدارہ انقلاب ہے انہوں نے عملہ کیا تو یہ کہا گیا کہ اس میں تین بچے دو بچیاں جانبک اور زکمی ہو گئے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آئی ایس پیر کی طرف سے دفتر کارجہ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا کہ جوابی سرجی کا ریس ٹرائک میں جو بلوچ علاہدگی پر سن تنظیمی ہیں ان کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا گیا تو بنیادی طور پر کل پاکستان نے اتجاج کیا کہ ہماری سردی جو معاملات ہیں ان کی کلافرزی کی گئی ہے آج پاکستانی فوج جو ہیں ایران کے علاقے سیستان بلوستان میں داکل ہو کر وہاں کاروائی کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا تاثر ابر کر سامنے آئے گا دونوں ملکوں کے درمیان کیا کشیدگی اسی طرح جاری رہے گی کچھ آلات جو ہیں مزید ٹرنسوں کے آنے والے دنوں میں دیکھیں اس سے وقتی طور پر تو دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑی ہے کیونکہ جو ایران کا جو ایکشن تھا جو پہلا ایکشن انہوں نے کیا پنجبور کے علاقے میں وہ بڑا حیران کن تھا کیونکہ ایران اور پاکستان کے درمیان ڈپلومیٹک چینل اوپن ہیں اور اس کے علاوہ جو بارڈر پر اتھولٹیز ہیں ایران پاکستان بارڈر پر وہ آفت میں گفتگو وکسن فکسن کرتی رہتی ہیں اور اس قسم کی شکایتیں عام طور پر انفرمیشن کو ایران اور پاکستان والے کیونکہ پاکستان والوں کو ایران سے شکایت ہوتی ہے ایران والوں کو پاکستان سے تیوریزم کے حوالے سے شکایتیں رہی ہیں ماضی میں تو عام طور پر دیکھا ہے گفتگو کر کے انفرمیشن ایکشنج کرتے تھے لیکن کبھی کبھار بارڈر پر واقعات ماضی میں بھی ہوتے تھے لیکن اس قسم کی کاروائی جو ہے وہ پہلے نہیں ہوئی جو کہ ایک غیر معمولی کاروائی ہے اور پاکستان کا پہلا رسپونس تو ڈپلومیٹک تھا کہ انہوں نے بات کی فورم منسٹرز کے درمیان گفتگو بھی ہوئی لیکن ایران کا اسرار تھا کہ انہوں نے تو ٹیرریسٹوں پہ حملہ کیا ہے اور کسی عام آدمی پہ شہری پہ نہیں ہے اور یہ پاکستان کے خلاف حملہ نہیں ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ڈپلومیٹک آپشن استعمال نہیں کر رہے تھے تو اس لیے پاکستان نے یہ کاروائی جس کی آج صبح ہمیں اطلاع ملی ہے وہ کی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں کیپیبلیٹی ہے اس قسم کے چیلنجز کا اسی قسم کا جواب دینے کی جس قسم کا ابتدائی کاروائی کی ہے ایران نے اسی قسم کی کاروائی ایراک میں بھی کی ہے اور سیریا میں بھی کی ہے اب ظاہر ہے سیریا کے لیے تو ممکن نہیں ہے ریسپونڈ کرنا ایراک نے ڈپلومیٹک پریشر تو بلڈ کیا ہے ایکشن بھی لیا ہے اپنے ایمبیسڈر کو بلالیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ملیٹری کیپیبلیٹی اتنی نہیں ہے تو پاکستان نے دونوں آپشن استعمال کیے ہیں اب یہ ہے کہ بہتر دونوں ملکوں کے لیے یہی ہے اس معاملے کو اور اس قسم کے دیگر معاملات کو گفت و شنید سے تیہ کریں معاملات کو مزید بگاڑنے سے نہ ایران کا فائدہ ہوگا نہ پاکستان کا تو ریٹ سب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے جتنے جو سردی ممالک ہیں اس میں انڈیا ہے افغانستان ہے یا ایران ہے جو انڈیا کے ساتھ تو ایسی صورتحال جو ہیں کشیدہ ہیں لیکن افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات اچھے تکاسطور پر ایران کے ساتھ تو جو تینوں سردی ہمارے کنٹری ہیں اس کے ساتھ اگر تعلقات اس طرح قراب ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انڈیا کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں تو پاکستان کو سفارتی طور پر کیا نقصانات ہوں گے جب تین جو سردی ممالک ہیں اس کے ساتھ صورتحال کشیدہ ہوگی ایک جنگوی ماؤل پیدا ہوگی تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہیں تنہ ہو کر رہ جائے گا سفارتی معاملات میں دیکھیں انڈیا کے ساتھ تو معاملات کافی پیچیدہ ہیں اور ان کے فوری حل کا امکانات نظر نہیں آتے لیکن جہاں تک معاملات افغانستان کے ساتھ ہیں میرا خیال ہے کہ وہ گفت و شنید سے تیہ ہو سکتے ہیں اور اسی طرح جہاں تک ایران سے معاملہ ہے وہ تو اور بھی آسان ہے افغانستان کا معاملہ تو پھر بھی تھوڑا سا پیچیدہ ہے لیکن ایران کا معاملہ اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران کے جو اندرونی سیکیورٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں خاص پر پاسداران وہ میرا خیال ہے کہ اس بات سے پریشان تھے کہ ابھی کچھ دن ہوئے جو جنرل سلمانی کی برسی تھی اس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کرمان میں بم پھٹا جس سے بہت سے لوگ جہاں بحق ہوئے تو اس کی وجہ سے غالباً ایران کی یہ دکھانا چاہتی ہیں اپنی پبلک کو کہ ٹیرریسٹ باہر سے آتے ہیں اور ہم ملک سے باہر بھی کاروائی کرتے ہیں لہرہ دین ملکوں کے خلاف انہوں نے کاروائی کی جو کہ ایک ایڈوائزبل سٹیٹیجی نہیں ہے اس قسم کے چیلنجز پاکستان کو بھی ہیں افغانستان سے بھی عام طرف سے رہتی ہے ایران سے بھی دونوں طرف عام طرف سے رہتی ہے اور اس میں باہمی تعاون سے معاملات کو نبتانا جو ہے وہ دونوں پاکستان اور ایران کے مفاد میں ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر گفتو شنید کی جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پہل ایران کی طرف سے کرنی بڑے گی کیونکہ ابتداء ایران کی طرف سے ہوئی تھی اور گفتو شنید سے راستہ ایران کے لیے نکل سکتا ہے لیکن داکھر صاحب جو آج صبح عاملا ہوا ایرانی بلوچستان سیستان بلوچستان میں تو جو دفتر کارج ہے اس نے بھی پریس کانفرنس کی کہ جو دیشتگرد ہیں ان کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا گیا بعد میں آئی ایس پی آئر کا جو پریس ریلیز سٹیٹمنٹ سامنے اس نے یہ بھی کہا کہ کچھ جو ہیں دیشتگرد مارے گئے لیکن ایرانی حکام کی جانب سے جو ڈیپٹی گورنر ہیں سیستان بلوچستان کے تو اس نے یہ بیان دیا بی بی سی پارسی کے مطابق کہ وہاں جو ہیں تین قواتین اور چار بچے جو ہیں جہاں باک ہوئے ہیں کوئی اور جو ہیں مارا نہیں گیا ہے تو بنیاد طور پر بیانات جو ہیں کنٹڈکٹ ہیں اور اطلاعات بھی یہی آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر تصویریں سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ قواتین اور بچوں کی ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں جو عام لوگ جب مارے جاتے ہیں ایران کے جو عدود میں یا پھر ان کو دیشتگرد کا نام دیا جاتا ہے تو اس میں تاثر کیا اور کر سامنے آئے گا کیونکہ جو بلوچ مسلح تنظیم ہیں انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیئے کہ ہمارا وہاں کوئی ٹکانہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی بندہ مارا گیا ہے دیکھیں نا اب یہ باتیں ویریفائی تو ہو نہیں سکتی کسی کی بھی پاکستان کی ہو ایران کی ہو یا گروپس کی ہو جو ان کا بیان ہے ہمیں انہی پر یقین رکھنا ہوتا ہے جس طرح ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں جو کاروائی ہوئی ہے وہ صرف ٹیرریسٹوں پہ حملہ ہوا ہے اور کسی کوئی نقصان نہیں ہوا پاکستان کی رپورٹ دوسری ہے ایران میں پاکستان نے کاروائی کی ہے وہاں پہ ایرانیوں کی رپورٹ مختلف ہے کہ وہاں ڈیٹس ہوئی ہیں ایرانی کہتے ہیں پاکستان والوں کہہ رہے ہیں ہم ٹیرریسٹ کو کیا تھا اب ان کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے اس کا بہترین حل تو یہی ہے کہ ایران اور پاکستان جو ہیں وہ ان معاملات کو گفتو شنید سے سیع کریں تاکہ یہ بات آگے کی طرف نہ پڑھے اور آئندہ کے لیے طریقہ کار ایڈاپ کرنا چاہیے کہ دوسرے کی سرزمین پہ حملہ کرنا فوجی کاروائی یک طرفہ طور پر کرنا درست نہیں ہوتی یہ پہلی کاروائی ایران نے کی پاکستان نے اس کا جواب دیا اور اب اگر معاملے بگڑتے ہیں تو اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہوگا نقصان ہی ہوتا ہے تو بے سر یہی ہے کہ پیس پر طریقے سے گفتو کے بعد ٹیروریسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرے طریقے استعمال کیے جائیں اگر ہم جو بارڈر دیکھیں ایران کا جو بلوچستان سے لگتا ہے تو اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں جو بارڈر ڈسٹکس میں ہیں بارڈر ایریا میں رہتے ہیں تو ان کا کاروبار جو ہے ایرانی بارڈر سے واوستہ ہے وہاں شیعہ کردنوش ہے دوسری چیزیں وہاں سے لاتے ہیں تو اس وقت جو مکران کی بات کریں زلہ کے چاہے تو ان تینوں ازلا میں بجلی بھی جو ہیں ایران کی طرف سے فرام کی جا رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بارڈر پہ ایران جو بجلی دیر آئے تو اس پہ کوئی منفی اثرات مرتب ہو سکتا ہے یہ بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے کاروبار یا بجلی کی سپلائی دیکھیں اگر تو معاملات بگڑتے ہیں تب تو یہ باتیں گربڑ ہو سکتی ہیں لیکن فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ایران اور پاکستان بارڈر پہ مارکیٹس بھی اب کچھ کھلی ہیں اور آمد و رفت وہاں جلتی رہتی ہے تو اس لیے اگر یہ معاملہ بگڑتا ہے تب تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اگر دونوں طرف سے احتیاط کی جائے تو میرا خیال ہے باتیں یہیں رکھ سکتی ہیں اور بجلی جو ایران سے بلوچستان کے کچھ شہروں کو آتی ہے وہ اسی طرح ایک مائدے کے تحت ہے اور وہ چلتی رہے گی اور جو تجارت ہوتی ہے اور بارڈر مارکیٹس ہیں وہ بھی چل سکتی ہیں معاملات اگر بگڑیں گے تب ان کو نقصان پہنچے گا فیلحال ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ معاملے صحیح چلتے رہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اب ٹائم نے کالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے ہیں مرادہ چارو کا سینئر دفاعی تجزیہ کر ڈاکٹر آسان اسکری صاحب گپتران کا نگا چونکہ ایران آکستین گوستنگی روچا پاکستان پاکستان سارا ڈسٹرک پنجگورا گزی کی کیست یہ چیدگی دمگا کہ بارڈر آگباز نزدیک لیودہ ملک ہوتا تو ایران نے کوشک ہمیں بتا کہ جیشل عدل گروپ کیستان ادھا موجود ہیں تو آن اس را عملہ کرنا گوتا ایران نے وستہ کترہ ہوں چرشیہ پد نیوز دیمات کگان یا پاکستان ہمیشے تزدیک ہوتا کہ ادھا سہے چوک کوشک بوتا دو ٹپی بوتا ایشیہ چی مروچی دو میروچا پاکستان فورسز کیستان اہاں ایرانی بلوچستان سیستان عملہ کتا تو آئیے گشتا کہ دیشت گردانی بنجل کیستان نشانک جوڑکنک بوتا گا چرشیہ پد آئیے اس پی آرام گشتا کہ جوابی سر جی کر اس سٹرائک بوتا بلوچ علید کی پسند تنظیم کیستان نشانک جوڑکنک بوتا گا اور ایران کیستان آئیے ہم سٹیٹمنٹ دیمات کا ڈیکٹی سیکارٹی گورنر سیستان بلوچستان ہے آئیے گشتا کہ ایران شاہ سے زالبول چار چک بیران بوتا گا تو ایشیتوں کا دیگے اچ مردم جنک نہ بوتا تو آپریشن مرک بہار سرمچارے نام شیدیگ بوتا تو ای معاملات کے حصے ہیں مزید کبیشی پیچی دگی یا کشی دگی ایشیت کو گیش بھی امیہوال مگا پتران کریں گے بریک کے زوری پسندہ ساری مگیشن کا پتران کریں گے